السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتین ٹھیک ٹھاک ہوں گے انسٹرگرام پہ بہت سارے لوگوں سے یہ کسچن پوچھتے ہیں اپنے ہیر کیر روٹین کے بارے میں اور سکن کیر روٹین کے بارے میں تو اگر میں دونوں چیزوں پہ ایک ہی ویڈیو بناوں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو پھر اس لیے میں نے ویڈیو کو دو پارٹس میں ریوائیٹ کر دیا ہے پہلے پارٹ میں آپ کو بتاؤں گی ہیر کیر روٹین کے بارے میں اور اسے پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی سکن کیر روٹین کے بارے میں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو سٹاٹ کرتے ہیں سب سے منص ayud یہ ہے کہ آپ جتنی بھی پروجلی کر لیں کچھ بھی کر لیں جب تک آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہوگی نہ آپ کی سکن اچھی ہو سکتے ہیں نہ آپ کے بال اچھے ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ڈائیٹ ٹھیک کریں اپنی ڈائیٹ میں دودھ دہیر فروٹس اور فریش جوس یہ آپ زیادہ سے زیادہ یوز کریں یہ آپ کے سکن کے لیے بہت اچھے ہیں اور آپ کے ہیر سکن کے لیے بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ میں جو چیزیں یوز کرتی ہوں اپنی سکن اور ہیر کیئر سے ریلیٹیڈ تو آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی کیونکہ میرے اپنے بال بہت زیادہ ڈائمج ہو چکے تھے میں نے بہت زیادہ ہیر ڈائی کی ہے میں نے سٹریکنگ کی ہے اور اس کے بعد میں نے پروپر کیئر بھی نہیں کی تھی تو میرے بال بہت زیادہ ڈائمج ہو چکے تھے اب میں یہ چیزیں یوز کر رہی ہوں میرے بالوں کو بہت زیادہ پر پڑ رہا ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں داکہ آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو تو سب سے پہلی جو میں چیز آج کل یوز کر رہی ہوں مجھے تفیون میں فور منت سے یوز کر رہی ہوں وہ ہے یہ بائیوٹین پلاس یہ بائیوٹین پلاس جوانٹیو فائیو ہنڈرڈ یم سی جی کی ہے یہ یہ میری دوسری بوتل ہے یہ پہلے میں یوز کر چکی ہوں تو اس میں میں نے فائیو تھاؤزنڈ یم سی جی بھی یوز کی ہے اور یہ جی تو اس میں میں نے 5000 mcg بھی یوز کی ہے اور یہ 2500 mcg ہے اس کو میں نے دو طریقوں سے یوز کیا ہے میں نے اس پیکنگی لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ دو ٹیبلٹس لے سکتے ہیں تو میں نے یہ دو ٹیبلٹس ایک ٹائم بھی کھا کے دیکھی ہیں اور ایک ٹیبلٹ میں نے صبح میں اور ایک شام میں بھی کھا کے دیکھی ہے تو اس کا سب سے زیادہ اچھا افیکس ہوتا ہے ایک ٹیبلٹس صبح کھائی جائے اور ایک شام کھائی جائے مجھے تو یہ اس طرح سوٹ کی ہے آپ 5000 mcg بھی کھا کے دیکھنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ سوٹ کریں لیکن مجھے یہ زیادہ سوٹ کی ہے تو اس کی پرائز ہے 1480 روپے یہ ابھی کی اس کی پرائز ہے کیونکہ 15 دن پہلے کی یہ اس کی پرائز ہے کیمرا جو ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہا ہے اس پہ چلے میں اس کی پرائز جو ہے وہ میں نیچے بسکرپشن میں منشن کر دوں گی یہ 1480 روپے کیا یہ یہ دیکھیں دوسری بات آ جاتی ہے اوائل کی تو میں نے ایک اوائل شیئر پہلے کیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آئی تھی تو مجھے بار بار انسٹراغرام پہ کوسٹنز پوچھ رہے تھے تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناتی ہوں تاکہ میں آپ کو ڈیٹیل سے اس میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے آئل میں کیا کیا چیزیں یوز کی دیں تو اب چلتے ہیں آئل کی طرف تو آئل میں میں سب سے پہلے یوز کرتی ہوں کیسٹر آئل میں نے ویڈیو میں بھی ری ایوز کیا ہے یہ کیسٹر آئل ہے جس کا میں ایک سپون یوز کرتی ہوں یہ ہے ڈینز آئل یہ میں نے آن لائن مگوایا ہے یہ ایک سپون اس کا یوز کرتی ہوں اور یہ ہے آلیو آئل اس کے میں ڈو سپون یوز کرتی ہوں اور سب سے جو ازیادہ کوسٹن آرہا ہے وہ آرہا کیپسول کے بارے میں کہ میں نے کون سے کیپسول یوز کی ہے میں نے یوز کی ہے یہ ہیر سوفٹ کیپسول یہ کسی بھی کلر میں مل جاتے ہیں میرے پاس یہ تین کلرز میں ہے ایک یہ والا گولڈن کلر ہے ایک یہ آف وائٹ کلر ہے اور ایک ایس کا پنگ کلر ہے یہ آپ کو کسی بھی کلر میں مل جاتے ہیں یہ فیس کیپسول نہیں ہے جو ہمیں کوسمیٹک شاپ سے ملتے ہیں یہ وہ نہیں ہے وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیکھوں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہم کریم بغیرہ میں ڈال کے ہوتے ہیں اس طرح کے بھی وائٹننگ کیپسول ملتے ہیں لیکن وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں یہ سائز میں چھوڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں یہ میں دو یوز کرتی ہوں باقی آئل کا لنک بھی میں لگا دوں گی ڈسکرپشن میں آپ وہاں بھی دیکھ لیں اگر آپ کو جو سمجھ یہاں پہ نہیں آرہی تو آپ وہاں جا کے دیکھ لیں اگر وہاں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو آپ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں یہ میں دو کیپسول یوز کرتی ہوں دوبارہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک چمچ کیسٹر آئل پھر کی لنس کے اکارڈنگ آپ کی لنس لمبی ہے تو آپ ٹو سپون بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی لنس چھوٹی ہے تو آپ ہاف سپون بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں ون سپون یوز کرتی ہوں کیسٹر آئل ون سپون یوز کرتی ہوں ڈینز آئل اور ٹو سپونز میں یوز کرتی ہوں آلیب آئل کیے اور اس میں میں دو ڈالتی ہوں یہ ہیئر سافٹ کیپسولز اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اپنے بالوں میں لگا لیں اور ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد ہی اگر آپ نے رات کو لگایا اور صبح واش کرنا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جب میرے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے تھے تو میں اس کو ڈیلی یوز کر رہی تھی میں ڈیلی صبح میں لگا رہی تھی اور دوپہر میں یہ شام میں میں واش کر لیتی تھی تو اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہے تو آپ اس کو ڈیلی یوز کریں اگر آپ کے بال آپ نہیں ڈیلی یوز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ ویک میں دو بار مست یوز کریں اس کے بعد بال آ جاتی ہے شیمپو کی میں شیمپو یوز کرتی ہوں یہ ہیئر میکس میڈکیٹڈ شیمپو ہے یہ یہ میل فی میل دونوں یوز کر سکتے ہیں اور یہ کسی بھی میڈکل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا ہیئر میکس ویگ بائیو ٹیم پلس اور اس کی پرائیز یہاں لکھی تو نہیں ہوئی لیکن مجھے یاد ہے اس کی پرائیز 550 روپیز کا یہ شیمپو ہے اور یہ اگر ایک بندہ اس کو یوز کر رہا ہے تو یہ تقریباً ٹو منٹس ایزیلی چل جاتا ہے کیونکہ یہ میرے توتے شور کر رہے ہیں بہت زیادہ جی تو آپ تھوٹے تھوڑا سا چھپو ہیں تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی شیمپو پانچ سو پچاس روپے کا یہ شیمپو ہے اور آپ ٹو منٹس ایزیلی چل جاتا ہے یہ بہت تھوڑا سا یوز ہوتا ہے یہ ٹرانسپیرٹ شیمپو ہے اس میں کوئی کلر اس کا نہیں ہوتا یہ ٹرانسپیرٹ شیمپو ہوتا ہے یہ میں اس کے بعد کنڈیشنر میں مست یوز کرتی ہوں اگر کنڈیشنر یوز نہ کریں تو بال بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں ایک تو پہلے بہت زیادہ ڈائی کے وجہ سے خراب ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہم کنڈیشنر بھی یوز نہیں کرتے تو بال اور زیادہ رف ہو ایسے بم پھٹے سے ہو جاتے ہیں تو میں یوز کرتی ہوں یہ لوریل کا سکس آئل نرش کنڈیشنر ہے میں یہ یوز کرتی ہوں اس سے میرے بال بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں اور اس کے بعد مست میں یوز کرتی ہوں سیرم اس کیلئے میں یوز کرتی ہوں یہ کیونے کا سموت فریز سیرم یہ یہ ایک گوتل میں نے لی تھی پندرہ سو پچاس کی اور یہ دیکھیں یہ ہاف ہوئی ہے میری تقریباً فور منس میں یہ ہاف ہوئی ہے پندرہ سو پچاس کا یہ آتا ہے اور اس کے صرف دو ڈراب آپ کے ہیرز کے لئے کافی ہوتے ہیں اس کو ہلکے گیلے بال مطلب جب ففٹی پرسنٹ بال گیلے ہوں اور ففٹی پرسنٹ بال ڈرائے ہو جائیں تو پھر اس کو دو ڈراب ہاتھوں میں لے کے اس کو اچھے طریقے سے رب کریں اور اپنے بالوں میں اپنے بالوں کے اپر اپر لگا لیں اس کو ہوتے پر نہیں لگانا آپ نے اپنے بالوں کے اینڈ پر لگانا ہے تو پھر سے سٹارٹ ہو گئے جی تو واپس آتے ہیں یہ ہے میری ایک سیمپل سی ہیر کیر روٹین اس کے بعد میں اس کے علاوہ میں ماسک بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اپنے ہیرز کے اور وہ میرے ڈی آئی وائی ماسک میں میں بہت جلد انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز میں شیئر کروں گی آپ لوگ وہ بھی ضرور ٹرائے کریں اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ابھی میں نے کوئی بھی ویڈیو ہیر ماسک پر نہیں لگائی ہے میں انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں میں چلے جی تھوڑے بہت ہوتے چھپ ہوئے ہیں تو ہم ویڈیو کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں اپنی ہیر کیر روٹین میں یوز کر رہی ہوں اور مجھے اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے اس میں اگر آپ کوئی اور شیمپو یوز کرتے ہیں جو آپ کے بالوں کو سوٹ کرتا تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں آپ یہ ہی یوز کریں میں اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ میں نے جب سے یہ یوز کرنا شروع کیا میرا ہیر فال آرموز نہ ہونے کے برابر ہے جہاں میرے اتنے بھر بھر کے بال اترتے تھے وہاں میرے ایک دو بال اترتے ہیں تو میرے خیال سے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اگر آپ کو یہ کنڈیشنر سوٹ نہیں کرتا آپ کو کوئی اور کرتا تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو کوئی اور سوٹ کر سکتے ہیں اگر اگر آپ کو کوئی اوائل سوٹ نہیں کرتا لیکن اس میں دو اوائل ایسے ہیں جو آپ نے اسکپ نہیں کرنے ایک تو آپ نے کیسٹر آئل مست ریوز کرنا ہے یہ آپ نے سکپ نہیں کرنا اور دوسرا آپ نے یہ ہیئر سوفٹ کیپسول سکپ نہیں کرنا یہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ اچھی ہیں اور آپ کو ضرور اس کا ریزرٹ ملے گا یہ جو ڈینز آئل ہے اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ ڈی ایم کریں میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی یہ بہت اچھا آئل ہے اور میں میرے خیال اس کی تیسری موتل میں یوز کر رہی ہوں میں خود بھی یہی یوز کرتی ہوں تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں بائی بائی